اردن میں یہودی آبادکاروں نے مسجد کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی ہے اور اس پر آتش گیر بم سے حملہ کر دیا ہے حملہ آوروں نے مسجد کے اندر آتش گیر بم پھینکے جس سے مسجد کے اندرونی حصوں کو نقصان پہنچا رپورٹ کے مطابق فلسطین کے مذہبی امور کے نائب وزیر حسام ابو الرب نے بتایا ہے کہ یہودی آبادکاروں نے قصبِ البیرہ میں نصف شب کے بعد مسجد پر حملہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ حملہ آوروں نے عبرانی زمان میں فلسطینیوں کے خلاف سیاہ رنگ میں نرے لکھ رہے تھے اور مسجد کے اندر آتش گیر بم پھینکے جس سے مسجد کے اندرونی حصے کو نقصان پہنچا انہوں نے کہا ہے کہ حملہ آوروں نے مسجد کی ایک دیوار پر پھلک دیا عربوں کا محاصرہ کریں گے یہودی آبادکاروں کا نہیں حسام ابو الرب نے کہا ہے کہ حملہ آوروں نے ایک فائر بم مسجد کی ایک کھڑکی سے اندر پھینکا جس سے بیتل خلا کا ایک حصہ جل گیا اگر یہ آتش گیر بم اندرونی حصے میں قالین پر گرتا تو تمام مسجد مکمل طور پر جل جاتی انہوں نے اسرائیلی حکومت کو اسمبلے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے یہودیوں کو ہماری سرزمین پر قبضے اور عوام کو دہشت زدہ کرنے کا راستہ دکھایا ہے اسرائیلی پولیس نے فوری طور پر اس واقعے پر کوئی تفسرہ نہیں کیا جبکہ کسی یہودی گروپ نے بھی اسمبلے کی ذمہ داری قبول نہیں کی